بلوچستان کے زلہ کیج کی تحصیل تمپ سے ہماری گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی تمپ کے چیئرمین امین قریش اور ڈپٹی چیئرمین حاجی مسلم یاکوب نے حالیہ بارش سے متاثرہ روڈ کا معاینہ کیا جبکہ میونسپل کمیٹی کے ٹریکٹر متاثرہ روڈ کی بحالی کا کام کر رہے ہیں بارش کے سبب تحصیل تمپ کے اکثر اور بیشتر علاقے شدید متاثر ہو چکے تھے جبکہ میونسپل کمیٹی تمپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہنگامی بولیادوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اس موقع پر سیول سوسائٹی کے نائف صدر رحیم ملک میرو، اسر تگرانی، نیشنل پارٹی کے کاؤنسلر موراد رین کاؤنسلر جلیل امین اور فیروز فاروق بھی ساتھ موجود تھے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں